اسلام علیکم ناظرین یہاں پہ جانوروں اور پرندوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو کر چلے جاتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں سو آج میں آپ کو اس کا ہر کہتے نہ دے جو تصویر ہوتی ہے اس کی دو پہلو ہوتی ہیں ایک اس کا وائٹ ہوتا ہے دوسرا اس کا بلیک ہوتا ہے آج میں آپ کو اس جو بحاول پرک کی خوبصورتی تھی اس کا میں آپ کو آج ایک بیک گراؤنڈ دکھانا چاہتا ہوں اور وہ بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے میں بہت شرمندہ بھی ہوں کہ ہم نے آج تک اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جی ہاں کچھ بھی نہیں اگر یہ کہیں بحاول پرک جو ہے وہ خیر یہ چڑیا گھر کہیں لاہور میں ہوتا یا کہیں ملتان میں ہوتا تو ناظرین اس پہ یوں کام ہو رہے ہوتے اس پہ کبھی بلڈنگ بن رہی ہوتی اس پہ کوئی نئے جاندار آ رہے ہوتے لیکن بڑی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ نوابوں کا شہر جس نے پاکستان بنانے کے لیے اتنی بڑی آپ کو پیسے دیئے اتنے بڑی آپ کو امدادیں کی آج انہی نوابوں کے شہر میں یہ جو چڑیا گھر ہے وہ کس حال میں ہے تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کا جو بہائنڈ آ سین آپ کو جو بیک گراؤنڈ اس کا تھا وہ کیا ہے تو یہ جو آپ کے جو میرے پیچھے آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہیں داراصل یہ کسی بھی فیکٹری کا وہ کیا کہتے ہیں کوئی چاول سکھانے والی وہ نہیں ہیں کمرے نہیں ہیں یہاں پہ کبھی اینیمر رہا کرتے تھے جنہیں ہم ایلیفنٹ کہتے ہیں یہاں پہ ہاتھی رہا کرتے تھے آج دیکھ کر آپ کو کسی اینگل سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کبھی ہاتھی رہا کریں گے یہاں بیس سال ہو گئے اس بات کو بیس سال سے زائد کا عرصہ ہونے لگا کہ یہاں پہ کسی بھی بچے نے کسی بھی بڑے نے کبھی بھی یہاں پہ ہاتھی نہیں دیکھا آئیے اگر میں آپ کیمروائنڈ سے کہوں کہ وہ آ کے اس کی خاصہ حالی دکھائے تو آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے بیلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی رگ روگن نہیں ہے بھائی اگر حکومت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نکارہ ہے اگر یہ نکارہ ہے تو اسے مسمار کر دیا جائے اس کی جگہ پہ کچھ اور بنا دیا جائے جو ہاں پہ اتنے ہزاروں بندے آتے ہیں وہ اپنی ٹکٹ فروغ کر کے آتے ہیں آپ کچھ اور بنا سکتے تھے لیکن نئی حکومت کی نائل یہ ہے کہ جتنی آپ کی کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کمرے کے اندر ہیں اور دیکھیں چھتیں گر ہوئی ہیں کوئی کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا یہاں پہ کوئی سرکاری نمائندے نہیں آتے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دیکھیں یہ بیلڈنگ کا دیکھیں یہ حال ہے یہ چڑیا گھر ہے ایسی لگتے ہیں چڑیا گھر ایسی ہوتے ہیں کہ جس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہو جس کی دیواروں پہ کبھی درنگ روگن نہ ہوا ہو ای ٹنک یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے صرف لاہور کو نہیں بنانا ہم نے صرف بڑے شہروں کو نہیں بنانا ہم نے ان چھوٹے شہروں کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ جن کے لوگوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور اب میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں عبداللاتیف with cameraman خالد